رامنات کوویند شناب جیت چکے ہیں عورت پیچ جشن کی تصویریں الگلگ جگہوں سے مل رہی ہیں رامنات کوویند کے دراصل گاؤں سے یہ تصویریں ہیں جہاں پر پوجہ پارٹ لگاتار کی جاریتی اس کے بعد دعاوں کا دوچاری تھا اور اب لوگ اپنی خوشی کا اظہار کر رہی ہیں کانپور دیہاں سے تصویریں ہیں اپنے دلویجن اسکرن پر جہاں رامنات کوویند کے جیتنے کے بعد جو لوگ وہاں پر موجود ہیں وہ اپنی خوشی کا کس طریقے سے اظہار کر رہی ہیں کس طریقے سے کچھ نظر آ رہے ہیں ان تصویروں کے ذریعے دیکھا جا سکتا ہے تو میرا کمار کو آپ کو بتا دیں کہ تین لاکھ سرسٹھ ہزار بوٹ ملے ہیں رامنات کوویند راستپتی شناب جیت چکے ہیں اور اس کے بعد لگاتار ان کے گاؤں سے بھی جشن کی تصویریں دیکھنے کو لگا ہے رامنات کوویند تو گاؤں پانسو دیہات کی تصویریں ہیں جہاں پر لوگ جو گرامین ہیں وہ اپنی خوشی کا اظہار کر رہے ہیں اور لگاتار اس طریقے سے یہ جوش اور اتصا تصویروں میں دیکھتے بن رہا ہے اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ لوگ صبح سے ہی لیٹھ سر اتصار کر رہے ہیں نتیجہ کیا کچھ ہوگا اور اس کے بعد وہ اپنی خوشی کا اظہار کر رہے ہیں دو آل اگلے تصویریں دیکھ پا رہے ہیں پر اپنی ٹیلی بجن اس ورن پر ایک تصویر ہے جب ان کے جیتنے کے بعد لگاتار لوگ اپنی خوشی کا اظہار کر رہے ہیں رامنات کوویند آپ کو بتا دیں کہ پیسر دشن میں تین پانچ پیسدی ووٹوں کے ساتھ راسترپتی شناب جیت چکے ہیں اپنے کچھ دیرواز اس کا آپچواری طور پر بھی اعلان کر دیا جانا ہے اور اس کے بعد لگاتار ان کے گاؤں کانپور ڈیہا سے تصویریں مل رہی ہیں جہاں لوگ جہاں گرامی بے حد ہی خوش نظر آ رہی ہیں ان کے شناب جیتنے کے بعد وہ لگاروں کی تھاپ پر جنکر تھے رکھ رہے ہیں گرامی اور اس کے بعد گرامی اور اس کے بعد تو رامنات کوویند راستپتی شناب جیت چکے ہیں اس کے بعد سے تصویریں مل رہی ہیں ان کے گاؤں کانپور ڈیہا سے جہاں لوگ بہت خوش ہیں گرامی نپی خوشی کا اظہار کر رہے ہیں یہ ان کے گاؤں کی تصویریں ہیں اور اس بیش آپ کو بتا دیں کہ میرہ کمار کو ایک بڑے انتر کے ساتھ انہوں نے ہرائے ہیں پینسر دشن میں تین پانچ پیسدی ووٹ رامنات کوویند کو ملے ہیں 25 جلائی کو وہ راستپتی شپت لینے والی ہیں اور اب سے کچھ دیر بعد آپچارک طور پر بھی اس کا اعلان کیا جاہا ہے بیجے بیدیک شامیت شادہ سکبر روڑ مانینی مہام ہے راستپت پر آسین ہونے والے رامنات کوویند جی کے لیے ہم کہیں گے یہ کہ جو انڈیا نے ان کو امید وارت گھوست کیا سب سے پہلے تو میں انڈیا کو اپنے گاؤں والوں کی اوش سے حردیک شپ کامنائے دینا چاہوں گا اس کے بعد مانینی رامنات کوویند جی جو کی ہمارے رشتے میں تاؤ جی لگتے ہیں ایسے مہامہم کے مادم سے ہمارے اس گاؤں کا نام بسو کے اتیاس میں انکت ہو گیا بھارت کے اتیاس میں انکت ہو گیا ہمارے گاؤں کا نام ہم سبھی گاؤں واسی مل کر کے چاہے وہ ہندو ہو یا کہ مسلم ہو چاہے جس دھن کا بیکتی ہے ید ہندو ہے تو جس دن سے نام گھوست کیا گیا اس دن سے لے کر کے آج تک اس نے مندے میں پوزہ آرچنا آبندنا بھگوان سے بنتی کرتا رہا کہ ہمارے مانینی رامنات کوویند جی بجائی ہو جائے رامنات کوویند ایک بڑے انتر کے ساتھ یہ چناب جیتا ہے کوویند کو 7 لاکھ سے زیادہ بوٹ ملے ہیں 25 جولائی کو راسترپتی پد کی شپت لینے والے ہیں کوویند رامنات کوویند کو 65.35 پرتیشت بوٹ ملے چبکہ اگر بات کی جائے میرا کمار کی تو ان کو 34.35 پرتیشت بوٹ ملے ہیں 25 جولائی کو راسترپتی پد کی شپت لینے والے ہیں رامنات کوویند بپکش کی امیدوار میرا کمار کو 3 لاکھ سرسٹ ہزار بوٹ ملے تھے دیش کے چودوے راسترپتی ہوں گے رامنات کوویند کوویند کو 7 لاکھ سے بھی زیادہ ووٹ ملے تو 25 جولائی کو راسترپتی پد کی شپت لینے والے رامنات کوویند رامنات کووین پچیس جولائی کو شپت لیں گے اس کے ساتھ ہی آپ کو بھی بتا دیں کہ بڑے انتر کے ساتھ رامنات کووین نے میرا کمار کو پیچھے چھوڑتے ہوئے راستو پتی چناب جیت لیا ہے سات لاکھ سے زیادہ ووٹیں انہیں ملی ہیں جبکہ اگر بات کریں میرا کمار کی تو انہیں تین لاکھ سرسک ہزار ووٹ ہی ملی ہیں سات لاکھ سے زیادہ ووٹ حاصل کرنے کے بعد رامنات کووین نے میرا کمار کو پیچھے چھوڑتے ہوئے جیت حاصل کر لی ہے اور رامنات کووین کے جیت کے بعد کانپور اصطر ان کے گھر پر جیت کا جشن منایا جا رہا ہے لوگ پتاک سے پھوڑ کر جیت کا اظہار کر رہی ہیں جشن کے ماحول کا جائزہ لیا ہماری سنبادہ پانی چناؤ جیت چکے ہیں کتنی خوشی میں سوئے ہیں ہمارے پردیس سے پہلے پرسم ناغریک ہے جو ہاتھ بھارت کے راستادی بننے جا رہے ہیں ہم لوگ جب کہیں بھی جاتے ہیں تو لوگوں کو آ پہ پوچھتے ہیں کہاں سے آپ آئے تو ہم لوگ بتاتے ہیں جھنڈک سے آئے تو بتاتے ہیں جھنڈک کہاں تو بتاتے ہیں کامپوردیہ لیکن آج جب کہیں جائیں گے تو کہیں گے ہاں بھائی جنڈک ساہت اچھا جاہاں رامنات کوویندی جی ہمارے ساتھ اور بھی لوگ ہیں ان سے بات کرتے ہیں آپ بتائیے کتنا گرم محسوس کر رہے ہیں آپ ہم لوگ اتنا گرم محسوس کر رہے ہیں کہ زندگی میں آج تک اتنا گرم نہ محسوس کیا ہے اور نہ کریں گے ہمارے یہاں جھنیا کا نام جو روشن کیا ہے اور ہر پارٹی میں کوئی محسوس ہے ہمارے ساتھ اور ان سے دلوں سے اردک کامناہ دیتے ہیں جنہوں نے ہمارے جھیا کہ ہمارے جلے کا ہمارے پردیس کا نام روشن کیا ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ہم ان سے پہلتے ہیں کہ بھتیزی ہمارے ساتھ موجود ہیں کتنی کتی جہر ہو رہی ہے اور آپ سپد گرہن کے لیے جائیں گے سپد گرہن کے لیے سیر میں تو جاؤں گا پاپا بھی جا رہا ہے بھائی بھی جا رہا ہے اور بہت ہی بھاری متوں سے ہمارے چاچے جیتے ہیں اس لیے پورا جھنجک بجیسن بنا رہا ہے اس میں جو ہے لوگوں کی کتار لگی ہوئی آنے کے لیے یہاں پہ جو سبی لوگ بھدائیاں دے رہے ہیں مٹھائیں کھلا رہے ہیں عباس رنیند روئے ہیں عباس رنیند روئے ہیں ہم سے بات کرتے ہیں بھائی آم بتائیے کتنی کچی ہے اور کتنا گرم حسوس کر رہے ہیں میرا نام سودیز کمار گفتہ ہے اور سب سے پہلے بتا دیں کی کسی بھیکتی نے اس چھتر میں جو نام کمایا ہے ہاتھ تک اس دھرتی پر کانپوردیہات کی دھرتی پر کسی بھیکتی نے اتنا نام روصر نہیں کیا اس نے روصر نہیں کیا ہے اس نے نگری کارکانپوردیہات میں اب ہم لوگوں کی اتنا گرم حسوس ہو رہا ہے کہ اس کی کوئی سبدوں کے مادیم سے ہم اپنی بات کہہ نہیں پا رہے ہیں ان کی فیملی کے سارے لوگ ہیں اور انہوں نے اس بات کا آسواسن بھی دیا ہے ہمیں اور ان کے دوارہ ہم پرسکت بھی ہو چکے ہیں چھتری دکاس کے لیے اور بچوں کو پیڑنا دیتے ہیں کہ سشٹا چار کے مادیم سے اس طریقے سے ہم آگے فرس سے آرسے تک کیسے پہنچ سکتے ہیں اس بات کو انہوں نے صدیو سمجھایا ہے ان کی فیملی کے سارے میمبرز جو ہیں اسی نیت کو لاغو کرتے ہوئے ہم پورے محلے کے لوگوں کے کٹھا کٹھ بولایا ہے اور سب لوگ بہت ہی خوشی کے ساتھ میں خوشیاں منا رہے ہیں آتا جو ہی چھڑا رہے ہیں اور پربو سے کاملہ کرتے ہیں کچھ ہیتریتہ کے ساتھ ساتھ میں اتر پردیس اور سمپون راجنیت ایسی راجنیت کریں گے کہ بس ہمیں ستاری طریقے چمکیں گے اسی دیکھنے پر جائر ہے اور اسی دیکھنے کو مل رہی ہے لوگوں کا من میں ایک بشواس ہے کہ یہ اب کانپور دیہار کا نام باقی میں دیش اور بھی ہمیں ستاری طریقے چھڑا روڈ پہنچیں گے انہیں بڑھائی دینے جائیں گے کوبین کو ملے سات لاکھ سے زیادہ ووٹ کا مول لے یعنی کی ایک بڑی بڑھت جو امیت پہلے سے کی جارہے تھی جشنی کی تصویریں بھی آپ دیکھ پا رہے ہیں پراؤک گاؤں میں جو کی کانپور دیہارت کے جھینجک بلوک میں پڑتا ہے کانپور میں بھی جشنی کی تصویریں جہاں پر ان کا آباز ہے کلیانپور میں اور سیدھے روک کریں گے ہمارے سیوگی سنتوش پاٹا کے اس وقت جڑے ہوئے ہیں سنتوش بہت بڑے مائنے ہیں اسے جیت کے رامنات کوبین کے کیونکہ پہلے راشترپتی ہوں گے اترپردیش سے دوسرے دلیت راشترپتی اس مائنے میں کیونکہ لگاتا راجلیتی بھی تیز رہی ہے اور سب سے بڑی بات یہ خاص طور پر اس کا اثر کس روپ میں آپ دیکھیں گے آنے والے وقت میں اپر راشترپتی چناؤ پر دیکھیں بلکل ویکاس دیش کے دوسرے دلیت راشترپتی اور اگر میں بی جے پی کی بات کروں تو پہلی بار بی جے پی کا اپنا کوئی کرمنٹ کارکرتہ راشترپتی کے پت پر بیٹھنے جا رہا ہے آدھکاری کے اعلان ہو چکا ہے اور دس اکبر روڈ جو کہ رامنات کوبین کا آستھائی آواز بنا ہوا ہے وہاں پر جسٹنگ کی تیاریاں بھی شروع ہو گئی باقادہ ایک منچ بنایا گیا ہے اور اب سے تھوڑی دیر بعد جو انوپ پیشا جو کی ریٹرننگ آفیسر تھے اور لوگ سبا کے مہا سچیب ہیں جنہوں نے اپنی پریس کانفرنس کر کے اعلان کیا ہے رامنات کوبین کی جیت کا وہ جیت کا سرٹیفیکٹ دینے کے لیے رامنات کوبین کے آستھائی آواز جائیں گے اور وہاں پر رامنات کوبین کو جیت کا سرٹیفیکٹ دیں گے اور اب یہ تیہ ہو گیا ہے کہ بی جی پی کا کارکرتہ مہا مہیم کے پت پر بیٹھنے جا رہا ہے دان منتری نیرند رموڈی بی جی پی کے راستی ادھر چامی شاہ سمیت تمام کیندری منتری دگج نیتا جو بی جی پی کے ہیں ان کے بھی تھوڑی دیر میں رامنات کوبین کے آواز پر پہنچنے کا سلسلہ شروع ہو جائے گا وہاں ایک جشن بھی بنایا جائے گا لیکن میں اس وقت جہاں کھڑا ہوں وکاس بی جی پی کے کیندری کاریالے میں یہاں اس بار جو جشن کی رنیتی بنائی ہے بی جی پی نے وہ کیندری کی بجائے علاقوں میں جا کر منانے کی بنائی ہے بی جی پی نے اپنے انسوچی جاتی مورچہ کو دیش کے تمام راجی کے مکھیالے پر تمام جلہ مکھیالے پر رامنات کوبین کا ایک دلت وقتی کے راستپتی پت پر چناف جیتنے کا جسٹ منانے کو کہا ہے تو دیش بھر میں جلہ کاریالے پر دیش کاریالے پر جسٹ منائے جا رہا ہے تھوڑی دیر میں رامنات کوبین کے دلے کے آستھائی آواز پر بھی اب جسٹ نکی ستی تھی دیکھیں گے تمام دگج نیتا پدھان مطیری نریندر موڈی سمیت ان کے آواز پر جائیں گے ان کو بدھائی دیتے ہوئے نظر آئیں گے تو ایک بڑی جیت اعتحاسک جیت اور آج کا جو دن ہے وہ بی جے پی کے لیے کئی معنوں میں اہم ہے کیونکہ بھلے ہی انڈی اے دوسری بار اپنا راستپتی جتا اس بار جتا چکی ہے لیکن پہلی بار جو راستپتی اٹل بی آری باشپی کے کارکال میں جیتے تھے وہ عبدالکلام آجاد لیکن وہ بی جے پی کے نہیں تھے مسائل مین کے نام سے جانے جاتے تھے اور اب انڈی اے کے دوسرے کارکال میں دوسری سرکار دوسرے دار منتری میں بی جے پی اپنا راستپتی جتوا سکی ہے اور وہ بھی پیسٹ فیزدی سے زیادہ متوں کے ساتھ جبکہ ہم یہ کہہ رہے تھے کہ بہت سٹھ اور تیسٹ فیزدی ووٹ ہی بی جے پی کے پاس ہے تو جاہر سی بات ہے کہ بڑے تعداد میں جو ہے ویرودی دلوں کے سانسدوں ویدھائکوں کا ووٹ بھی بی جے پی کو ملا ہے اور نشی طور پر یہ بی جے پی کے لئے ہم کامیابی ہیں صرف راستپتی کے لحاظ سے نہیں بلکہ آنے والے راجیوں کے ویدھان بلکہ سنتوش پاکک یہ پہلی بار ہے کیونکہ بی جے پی یعنی پارٹی سے جڑے رامنات کوویند رہے اور وہ راستپتی کے لئے لیکٹ ہوئے ہیں سب سے بڑی بات یہ سنتوش جیت کے معنی تو بہت ہیں خاص طور پر آنے والے چناؤں کو لے کر کے بھی جس طرح کی راجلی تھی چلی لیکن ویپکش کی ہار کے معنی کیا ہیں رامنات کوویند کی جیت کے بعد کس طرح کا اثر دیکھے گا کیونکہ ہم نے وہ ایک جوٹتا نہیں دیکھی تمام چیزیں سامنے نکل کر آئیں جس طرح سے خود کانگریس صدقش سونیاں گاندی نے کہا کہ وہ بیچارک لڑائی لڑ رہی ہیں میرا کمار نے کہا ہے یہ کس طریقے کی ہار آپ ویپکش کی دیکھ پا رہے ہیں دیکھیں آج ایک عجیب سی ویڈمنا پوروکستی دیکھئے کہ آج میرا کمار دو بار سابنے آئی میڈیا سے بات کرنے کے لیے دن بھر ان کے آواز پر کانگریس کا کوئی بڑا نتا نہیں پہنچتا ہے اس پورے مسئلے پر کوئی کانگریس کا یا ویروتی زلو کا کوئی بڑا نتا بیان دینے کے لیے سامنے نہیں آتا ہے تو یہ دیکھئے کہ ایسا لگتا ہے کہیں نہ کہیں کہ سب کو یہ تیہ تھا معلوم تھا کہ میرا کمار جو کی ویروتی زلو کی امیدوار ہے وہ ہارنے جا رہی ہے اور یہ نہ کہ بھل میرا کمار کے باڈی لینگویس سے سمجھ آ رہا تھا بلکہ کانگریس نتاؤں کے ان کے آواز پر نہ پہنچنے کسی ویروتی زل کے نتاؤں کے ان کے آواز پر نہ پہنچنے سے بھی صاف صاف جائے ہولا تھا دیکھیں ایک بات بالکل صاف ہے کہ تمام بیروتی زل یہ محسوس کر رہے ہیں اور بیہار نے وہ ایک جاپل دکھایا بھی ہے کہ بیروتی زلو کو یہ لگتا ہے کہ اگر ان کو نریندر موڈی سے چناؤں جیتنا ہے تو کہیں نہ کہیں ان کو ایک جھٹ ہونا پڑے گا لیکن اس راسپتی چناؤں نے بیروتی زلو کی ایک جھٹا کی تمام سمبھاوناؤں کو ایک طرح سے سیرے سے خارج کر دیا ہے دیش کے سب سے بڑے راج اترپدیش میں سماجوادی پارٹی کے دگج نیتا جو ہے وہ یو پی امیدوار کو چھوڑ کر انڈیا امیدوار کے سمرتر میں بوٹ دیتے ہیں دوسرے جو سب سے اہم اور جو بڑا راج اے بیہار وہاں پر سرکار چلا رہا جو گٹ بندن دل ہے جو ماں گٹ بندن کا سب سے بڑا پیروکار ہے وہ انڈیا کے پکش میں نظر آتا ہے دیش کے اترپورو راج اے میں ٹی ایم سی جو کی بی جے پی کا سب سے زیادہ ویرود کرتی ہو جو چھتری نیتاؤں میں گینی جاتی ہے ان کے ویرودی دلو کی ایکتا کی بات اور جو مہچاریک لڑائی کی بات سونیا گاندھی بار بار کر رہی تھی شاید انہیں اس میں کامیابی نہیں مل سکی ہے اور اس ایتیحاسک ہار اس قراری ہار کے ساتھ تشیط اور پر ویرودی دلو کے گٹ بندن پر بھی اثر پڑنا تا ہے اور اس کی شروع جہاں تک مجھے لگ رہا ہے وکاس کہ شاید بہار سے ہونے والی ہے اور میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں سنتوش کی ایک منو ویگیانک بڑھت بنا لی ہے اس جیت کے ساتھ ہی اپراسٹر پتی چناؤں کو لے کر کے بی جے پی نے دیکھیں بالکل ایک منو ویگیانک بڑھت بنا لی ہے اور اب جنراجیوں میں چناؤں ہونے والے ہیں گجرات کی بات کرو ہمارچل کی بات کرو اس کے علاوہ جنراجیوں میں چناؤں ہونے والے ہیں نشی طور پر بی جے پی وہاں ایک ورنگ سیچویشن میں جائے گی اور جس طرح سے دکشن بھارت میں بھی بی جے پی کے امیدوار کو ووٹ ملا ہے کہیں نہ کہیں وہاں بھی بی جے پی اپنے آپ کو بہت ہی مضبوط بنا کر پیش کرے گا اور اس کا اثر جو اپراسپتی چناؤں ہونے والا ہے اس میں بھی ہم نے دیکھا تھا بہت زیادہ مارجن سے سانسدوں کا ووٹ جو ہے وہ رامنات کوونگ کو ملا تھا تو اس کا اثر اپراسپتی چناؤں میں بھی پڑے گا اور اپراسپتی پت پر ونگے نیڈو کی جیت کا اثر دکشن بھارت میں بھی پڑے گا جن تمام راجیوں میں چناؤں ہونا ہے اس کے علاوہ جو کوسٹرل ریجن ہے جو سمدر تکیہ راجیے کہتے ہیں وہاں بھی جو امیشہ لگتار فوکس کر رہے ہیں وہاں پر تقریباً ایک سو بیس سیٹے ایسے ہیں جو بی جے پی یا جن سنگ کبھی نہیں جیتی ہیں ان سیٹوں پر فوکس کیا جا رہا ہے تو نشی طور پر منوبل پر اثر پڑے گا اور بی جے پی اب بہت ہی اچھ منوبل کے ساتھ اب ان چناؤی میدان میں جائے گی کیونکہ اب اس کے پاس کہنے کے لئے بہت کچھ ہے کہ دیکھیں ویرودی دلو کی ایکتا کا کوئی معنی نہیں ہے کیونکہ وہ کبھی کیونکہ منوبل پر اس حال کے بعد گراوٹ ضرور آئے گی یا پھر انہیں کوئی دوسرا راستہ تلاشتہ ہوگا کہ اندر سرکار کو گھیر دیکھ لیے جو با شکریہ سنتوش پاٹا کا پیش جانکاری کے لیے لیکن سب سے بڑی بات ہے کہ اس جیت کے کئی معنی ہیں پہلی بار اتر پردیش کے دیش کو راستر پتی ملا ہے اور سب سے بڑی بات ہے کہ سیتیس سال میں بی جی پی کا کوئی نیتا سروچ پد پر اس طرح پہنچا